جہاں گرمی ہے چالیس ڈگری سے اوپر ٹیمپریچر ہے تھوڑا بہت چھایا ہے ہوایں چل نہیں ہیں لیکن تو اس سے تھوڑا بہت مدد مل رہی ہے اس گرمی میں اور اپنا کام چھوڑ کر کے جو آپ لوگ آئے ہیں یہ ہمیں بھروسہ دلا رہا ہے کہ اس بار پہلے سے زیادہ مددان کر کر کے سماجبادی پارٹی کو ریکارڈ متوں سے جتانے کا کام کریں گے ابھی کچھ دن پہلے بی جے پی کے جو پرتیاسی ہیں ان سے کسی پتکار نے پوچھا کہ مینپوری لوگسوا سے کون جیت رہا ہے کون جیتنے جا رہا ہے جو بی جے پی کے پرتیاسی تھے وہ خود ہی کہنے لگے کہ یہاں کون جیتے گا یہاں تو سپائی جیتے گی اور کون جیتے گا تو سوچو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ یہ سوکار کر رہے ہوں کہ یہاں سے ان کی جیت حاصل نہیں ہونی ہے تو ہم سبھی سماجوادیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پر ہم لوگ پہلے سے زیادہ بوٹ دے کر کہ ایک سندیز بھیجنے کا کام کریں یہ لوگسوا مینپوری لوگسوا مینپوری اور جسون نگر اس کی پیچان پورے دیش میں ہیں آپ لوگوں نے نیتہ جی کو بہت سرواتی دور سے دیکھا ہے جس سمیں پہلا چناؤ یا بعد میں جتنے بھی چناؤ لڑے ہوں گے نیتہ جی آپ کے بیچ میں آتے رہے ہوں گے آپ لوگوں سے سہیوگ و سمرتن سمیں سمیں پر مانگا ہوگا اور آپ لوگوں نے ہمیشہ ان کی مدد کی اور جھتایا اور اس کے بعد چاچا یہاں سے لگاتار ہیں پچھلے ورسوں ورسوں سے یہاں پر ہیں اور ہر بار آپ نے مدد کی ہے جب پشلی بار بائی لیکشن تھا اس سمیں یہ چرچہ تھی کیا ہوگا کتنے ریزلٹ اور کتنے سے جیت ہوگی اس سمیں بھی یہاں جسون نگر کی جنتہ نے آسوا سنجھ دلائے تھا کہ سبھی بیدھان سباؤں میں اگر سب سے بڑی جیت ہوگی تو یہی بیدھان سباؤں یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بوٹ ڈال کر کے جتانے کا کام کریں گے اور جب ریزلٹ آیا تھا جب ریزلٹ آیا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جیت کی جو شروعات ہوئی وہ جیت کی شروعات لگاتار پڑتی رہی اور جب کاؤنٹنگ ختم ہوئی ہے جسون نگر کی تو ایک لاکھ سے زیادہ بوٹوں سے آپ نے جتانے کا کام کیا تھا یہ دس سال بعد دلی کا چناؤں آپ کے سامنے ہیں اور یہ لوگ بڑے بڑے نعرے دے رہے تھے یاد ہوگا آپ کو انہوں نے کہا کہ کسانوں کی آئے دوگونی ہو جائے گی یہاں تو بالکل ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں کھڑے ہیں سماج وادی ساتھی ہیں سبا میں آئے ہیں سبھی کسان بھائی ہیں مزدور بھائی ہیں اور گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں جس بھاتی جنتہ بارڈی نے کہا کہ ہم کسانوں کی آئے دوگونی کر دیں گے دس سال ہو گئے ان کو سرکار میں جو دلی میں چلائی اور اتبادید میں سات سال لگ بس سترے سال میں ہمارے کسان بھائیوں بتاؤ آپ کی کسی بھی فصل کی اگر انہوں نے آئے دوگونی کر دی ہو تو ہمیں ایک بھی بتا دے کسان اور ابھی جب گہوں کی فصل تیار ہے لوگ منڈی لے جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی منڈی میں قیمت نہیں دے پا لیے سرکار ہمارے کسان سیدھے سیدھے بجار سے بھاو لے رہے ہیں بجار میں جا کر کے کچھ لاب ملنا ہے ہمارا یہ ماننا ہے اگر سرکار چاہتی تو جو منافع تھوڑا بہت جو لاب آپ کو ملنا بجار سے اس سے زیادہ لاب سرکار دلا سکتی تھی لیکن سرکار کسانوں کو لاب نہیں دینا چاہتی ہے بڑے بڑے ادیوگ پتی بڑے بڑے کاروباری بڑے بڑے ویپانیوں کو لاب پہنچا رہی ہے اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج سے ساید پانس سال پہلے دس سال پہلے بزار میں اتنی چیزیں کسانوں کے اپج کی بنی ہوئی نہیں ملتی تھی آج آپ بزار میں چلے جائیں جب سے شہنوں کی آبادی بڑی ہے کوئی کلبنا نہیں کر سکتا تھا کیا پیکٹ کا آٹا بھی اتنے بڑے پیمانے پر بکے گا جو لوگ کسوے اور شہر میں رہتے ہوں گے جن کو جانکاری ہوگی وہ جانتے ہوں گے آج بڑے پیمانے پر بڑی بڑی کمپنیاں بڑے بڑے دوگ پتی بڑے بڑے کاروباری وہ آگئے ہیں اور وہ آپ کا گیون لے کر کے پیکٹ میں آٹا بنا کر کے نہ جانے کتنا منافع کمارے جس کی آپ کلبنا نہیں کر سکتے اگر آپ بزار میں دیکھو گے تو آپ کا گیون تو تھوڑا بہت دے دیا لاب سستے میں لے لیا لیکن اسی گیون سے جب اور چیزیں بنائیں تو منافع بہت زیادہ لے رہے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بڑے بڑے کام کرتی تھی وہ بھی آج کل آٹے کا کام کر رہی ہیں ایک عدیو پتی کو ہم اور آپ لوگ کبھی کبھی بی جے پی کا ہی بولتے ہیں اسے پتہ لگ گیا کہ آٹا اور ریفائن تیل میں سب سے زیادہ منافع ہے تو آپ پتہ کر لینا آج بجار میں سب سے زیادہ اسی کا آٹا بکرا ہے ریفائن تیل بھی سب سے زیادہ اسی کا بکرا ہے اور ہم اور آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑ کا منافع آپ کی پیدا بار سے بڑے بڑے دیوک پتی کمانا چاہتے ہیں اور کما بھی رہے ہیں اسی سمیہ سماجوادی پارٹی یہ مانتی اور سوچتی ہے اگر منڈیاں ہوں منڈیوں میں ریٹ مل جائے تو کسانوں کو بزار پر نہیں بلکہ منڈی پر اگر ہم بزار کا بھاب دے دیں تو شاید کسان کو دور نہیں جانا پڑے گا اور منافع اور لاب وہی پر مل جائے گا لیکن یہ سرکار جانبوش کر کے منڈیاں ختم کر رہی اور منڈیوں سے سب کچھ برباد کر دیا سرکار میں جہاں ہمارا کسان دکھی ہو گیا وہیں نوجوان کے سامنے سنکٹ ہے یہ بات میں نہیں کہتا ہوں کہ نوکری کسی ایک سماج کو یہ سرکار دینا چاہتی تھی لیکن یہ نوجوان جو پڑے لکھے ہیں جو ڈگری حاصل کر کر کے جنہوں نے نوکری کے لیے پریچھا لکھنے کی بات کی آپ جانتے ہوگے نوجوان کہ جتنی بھی پریچھا ہوئی ہیں سرکار میں سب کے پیپر لکھ ہو گئے کوئی پریچھا ایسی نہیں ہوئی جس کا پیپر لکھ نہ ہوا ہو اور ابھی تک دس سے زیادہ ایسی پریچھا ہیں جن کے پیپر لکھ ہو گئے اور ابھی حال میں ہی جو پولیس کی بھرتی کا پریچھا تھی سرکار نے یہ دعبہ کیا کہ اس بار پولیس کی بھرتی کے پریچھا دو دن ہوگی اور دو دن ایسے انتظام ہوں گے کہ پیپر لکھ نہیں ہو پائے گا ہم سب نوجوانوں کو ہزاروں نوکری دیتے ہیں ساٹھ ہزار کے لگوان نوکریاں تھی لیکن سرکار نے پریچھا تو لکھا دی لیکن جو سرکار کو انتظام کرنا چاہئے تو وہ انتظام نہیں کیا اور اس پریچھا کا بھی پیپر لکھ ہو گیا اور نوجوان نراست ہو کر کے گھر بیٹھ گیا ابھی تک حساب کتاب آپ لگا لیں نوجوان جو پریچھا کے پیپر لیک ہوئے ہیں وہ ساٹھ لاکھ نوجوان ہیں ساٹھ لاکھ اگر ساٹھ لاکھ کا اس سرکار نے بھویس اندکار میں ڈالا ہے اور کیول ہم ان کے پریبار کے دو سدستوں کو مان لیں ماں باپ کو جو اس سرکار کے خلاف ہیں اگر تین کا جو ایک پریبار میں سرکار کے خلاف ناراضگی ہے اس کو اگر ہم گناہ کر دیں ساٹھ لاکھ سے تو ساٹھ لاکھ گناہ تین ایک کروڑ اسی لاکھ اور یہی ایک کروڑ اسی لاکھ جو بوٹ ہیں ان کا اگر ہم بھاگ دے دیں اسی لوگ سوا سے تو سمجھ لو ہر لوگ سوا میں دو لاکھ پچیس ہزار بوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا کم ہو گیا ساٹھ لاکھ ساٹھ لاکھ نوجمان آپ کی نوکری نہیں چھینی انہوں نے انہوں نے آپ کا ایک تہائی جیون برباد کر دیا ایک تہائی جیون نوکری نہیں تو جیون کی سروعت بھی نہیں ہو سکتی تو کسان کے ساتھ ساتھ نوجمانوں کو بھی اس سرکار نے دھوکہ دیا اور دس سال میں اگر ان کا دیکھیں تو ہر بات ان کی جھوٹی نکلی اور جھوٹے وعدے نکلے لوگ تنتر میں اتنا جھوٹ کسی نے نہیں بولا ہوگا جتنا بھارتی جنتہ پارٹی نے بولا ہے اور آپ میں سے جن جن گاؤں سے ہم لوگ آئے ہیں آپ جانکاری کر لیں بہت سارے ایسے پریوار کے نوجوان ہوتے تھے جو فوج کی تیاری کرتے تھے مہینوں سالوں تیاری کرتے تھے اور اس امید میں کہ ان کی فوج میں بھرتی ہو جائے گی بہت سے ایسے پریوار اگر ایک پریوار کا صدس فوج میں چھلا گیا تو اس پریوار کی آرتے کو سماجے کی ستیب صدر گئی سمان ملنے لگا اور آنے والی اس کی پیڑی پڑھ لگئی اور آگے بڑھ گئی لیکن سرکار نے جب جانچ کرائی جانکاری کی کہ سب سے زیادہ لاب فوج میں بھرتی سے گاؤں کا ہو رہا ہے کسان کا ہو رہا ہے گریب کا ہو رہا ہے انہوں نے وہ پرمنٹ نوکری وہ پکی نوکری فوج کی روک کر کے اور انہوں نے اگنی بیڑ جیسی آدھی ادھولی نوکری شروعات کی ہے اس نوکری میں نہ کوئی لاب ہے نہ کوئی پینکشن ہے اگر شہید بھی ہو گئے تو کوئی سمان نہیں ملنے جارہا اس لئے ہم نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے دیش کی سیماوں کی رچہ کے ساتھ سمجھتا کر سکتے ہیں ہم سماجبادی لوگ کبھی سویکان نہیں کریں گے آنے والے سمیں میں سرکار بنے گی انڈیا گڑ بندنگی تو پہلے جیسی بھرتی کرا کر کے اپنے نوجوانوں کو پکی بردی پینانے کا کام کریں گے کبھی کبھی میں یہ بھی کہتا ہوں کئی سماؤں میں میں نے یہ کہا کہ ابھی تو انہوں نے فوج کی ساتھ سال کی نوکری کی ہے اگر یہ ستہ میں دوبارہ آگئے تو ہو سکتا یہ کھاکی بردی پیننے والوں کی بھی تین سال نوکری کر دیں سوچو اگر فوج کی چار سال کی نوکری اور ہمارے کھاکی بردی پیننے والوں کی تین سال نوکری ہو گئی تو بتاؤ کیا کریں گے یہ آکے ہمارے اور ساتھی گھومیں گے ہمارے اور آپ کے ساتھ کبھی کبھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ہوگا نہیں سمبب نہیں ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگنی بیر کا کس نے سوچا تھا کہ چار سال کی نوکری ہو جائے گی کسی نے سوچا تھا کسی نے سوچا تھا کہ آدھی رات نوٹ بندی ہو جائے گی کسی نے سوچا تھا کہ ایک قانون جی ایسٹی کا لا کر کے مہنگائی بڑھا دیں گے اور کسی نے یہ سوچا تھا کہ یہ چندے کے نام پر بسولی کر لیں گے بتاؤ بسولی کی نہیں کی ابھی جب میں آ رہا تھا تو کسی ساتھی نے ہمیں اپنے سماجوادی سمرتز ساتھی نے سواگت تو کیا ہی کیا ساتھی ساتھ ہمیں سو روپے کا چندہ بھی دیا ہم اور آپ لوگ ایک دوسرے کی جب مدد کرتے ہیں چندہ یا کسی کارکم کے آئی اوشن میں تو تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں جس کی جیسی حیثیت ہے اس ساتھ سے مدد کرتا ہے کوئی سو روپے کوئی پانچ سو ہجار پانچ ہجار گیارہ ہجار اگر بہت سمپن ہوگا تو ہو سکتا ہے لاکھ میں دے دے لیکن کمال تو یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سرکاری ببھاگوں سے دواب بنا کر کے انہوں نے چندہ نہیں بلکہ بسولی کی ہے اور ایک ایک ہجار کروڑ روپے پانچ پانچ سو کروڑ روپے چارچ سو کروڑ روپے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو بسولی ہوئی ہے اسی کی وجہ سے آج ہمیں مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یاد کیجئے اگر کوئی ادھوک پتی کوئی کاروباری اگر چندہ دے گا ایک ہجار کروڑ تو بتاؤ منافع کتنا کمائے گا ایسے ہی بڑے بڑے ادھوک پتی ہیں جنہوں نے چندہ دیا اور وہ جن سے بسولی ہوئی انہوں نے جب کاروبار کی اپنی چیزیں بجار میں بیچیں تو اس کی قیمت بڑھا دی اور منافع زیادہ کمانے کا کام کیا نہ کہ بل انہوں نے بسولی کی بلکہ لوگوں کو جھوٹا بھسا دیا کیا کوئی سوچ سکتے ہیں کہ جیل بھیر دی جائیں گے کیا کوئی سوچ سکتے ہیں یہ تو اسی طرح سے ہوا جیسے تھانے میں ہم اور آپ لوگ کبھی کبھی جھگڑے میں سیٹنگ کر کے ایک دوسرے خلاف کوئی دوسری تحریر دے کے یا پیسہ دے کر کے جیل بھیجوا دیتے ہیں سوچیں ایک لوگ تنتر میں مکہ منتری کو جھوٹا بھسا کر کے جیل بھیجنا اور تب دلی والے جو مکہ منتری ہیں آپ جانکاری کر لینا ایک ہی ویکتی نے دو لوگوں کو چندہ دیا جس ادیوک پتی نے چندہ ادوین کے زیوال جی کے عروب لگا رہے ہیں جس پر اسی ادیوک پتی نے پچاس کروڑ سے زیادہ پیسہ بھاتی جنتہ پارٹی کو دیا بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ وہ کوئی جیل نہیں گیا لیکن ایک جھوٹا عروب لگا کر کے ادوین کے زیوال کو جیل بھیج دیا بتاؤ یہ قانون کا راج ہے کیا اور یہ جو نوکریاں نہیں دی جا رہی ہیں کسی لوگ تند میں جنتہ سکار نہیں کر سکتی ہے کہ اس کی نوکریاں روزگار کے ساتھ کھل بار ہو اس لئے ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں یہ چھناو ہمارے آپ کے بھوست کا تو ہے ہی ہے لیکن آنے والی پیڑی کے بھوست کا بھی ہے اس لئے لوگ تند کو بچانے کے لئے آپ لوگ مدد کرنے کا کام کرنا کیونکہ یہ سمیدھان بدلنا چاہتے ہیں سمیدھان بدل کر کے یہ سب طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور ایسی طاقت اگر ایک بیتی کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو یاد رکھنا جرمنی میں بھی ایک استید تانہ شاہ آیا تھا اگر دوبارہ چھناو جیت گئے اور سمیدھان کو ٹھیس مہنچی تو یہ ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیں گے جس طریقے سے کبھی کسی تانہ شاہ نے جرمنی میں لوگوں کو عام جنتہ کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا تھا اس لئے جہاں چھناو ہمارے آپ کے آنے والی پیڑی کے بھبست کا ہے وہیں سمیدھان بچانے کا بھی ہے اس لئے ہم آپ سے پیل کرنا چاہتے ہیں کہ سمیدھان بچے گا تو ہمارے ادھکار بچے گا سمیدھان بچے گا تو ہمیں نیائے ملے گا سمیدھان ہی ہماری سنجیبنی ہے اور سمیدھان ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے سمیدھان ہی ہے جو ہمارے بیچ کا بھیدوا کو ختم کرتا ہے اور بابا صاحب بھیم رابیڑکر جی نے سمیدھان بنایا ہے شاید اتنا اچھا سمیدھان کسی دیش کا نہیں ہے جو ہمارے بھارت کو ملائے اس لئے اس سمیدھان کو بچانے کے لئے بھی مدد کرنا ہے اور جہاں تک لخنو والے سرکار کا سوال ہے جب سرکار پر کوئی جواب نہیں بچتا ہے تو سرکار چاچا کو ڈھونے لگتی ہے اور آپ نے صدن میں بھی دیکھا ہوگا اور جب سرکار والے آئے جسون نگر تب بھی دیکھا ہوگا انہیں کچھ بتانے کو نہیں ہے ان پہ کچھ کہنے کو نہیں ہے تو اسی لئے کیول چاچا کو ڈھون رہے تھے اور پرساد کی بات نہیں کر رہے تھے چورن کی بات کر رہے تھے اور یہ وہ مکہ منتری ہیں جن سے کبھی صدن میں گنتی پوچھی تھی تو بولے چھالیز نہ چھپن بھرتی ہو گئے اور سوچئے ہم نے آپ نے ان کو یوگا کرتے بھی دیکھا ہے جو مکہ منتری جی کہہ رہے تھے کہ ہم صبح چار بج کے اٹھ کے یوگا کرتے ہیں ہمارے نوجوان اور آپ لوگوں نے انہیں یوگا کرتے دیکھا ہوگا جب وہ یوگا کرنے لگے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے لگے تو ایسے ڈگمہ گا رہے تھے جیسے کوئی کلپن نہیں کر سکتا اس لئے یہ بوٹ دیجئے مدد کیجئے یہ جتنا بھی بکاز دکھائی دے رہا ہے یہ سماجبادیوں کی دین ہے نیتہ جی اور سماجبادیوں کا دین ہے آپ کے بیدھائی جی کا دین ہے ہم آپ کو غروصہ دلاتے ہیں جس طریقے سے سڑک بجلی پانی ایمبولینس کی ببستہ یا سو نمبر کی پولیس کو گاڑی کی ببستہ کی تھی اور اچھی ببستہ کریں گے ہمیں یاد ہے سو نمبر اس لئے بنایا تھا کہ دور دراج اگر کوئی پریشانی تقلیب میں ہے اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آگئی سنکٹ آگیا تو وہ فون ملائے دس پندے منٹ میں پولیس پہنچ کر کے اس کی مدد کرے لیکن اس سرکار نے وہ بھی ببستہ بھی خراب کر دی سو سے ایک سو بارہ کر دیا اور ہمارے پولیس بھائیوں کو لگا کہ اگر سو کا ایک سو بارہ کیا ہے تو اس کا مطلب ہمیں احسارہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے ٹیکس بڑھا دیں انہوں نے بھی ٹیکس بڑھا دیا گاڑیاں نہیں بڑھی لیکن انہوں نے بھی بسولی بڑھا دی جو ایمبولینس تھی نہ بڑھائیں اور جو بنی ہوئی تھی وہ بھی خراب کر دی ٹرانسفارمر چوبیس گھنٹے میں بدل جاتا تھا جانور کے علاج کے لئے بھی گاڑی دے رہی تھی کہ جانور نہ جائے بلکہ فون کرو تو ڈاکٹر آئے اور آپ کے گاؤں میں آ کر کچھ علاج اور مدد کرنے کا کام کریں یہ سکتہیں اس لئے تھی کہ دودھ دراج ہمارے گاؤں کے لوگ رہتے ہیں گریب ہیں وہ کہاں سے انتظام کریں گے اس لئے سرکار اپنے پیسے سے انتظام کرے اور ان کی مدد کرنے کا کام کرے میں اس موقع پر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سماج وادیوں نے ہمیشہ گریبوں کا دکھ در سمجھا ہے جو نیتا جی نے ہم لوگوں کو راستہ دکھایا اسی راستے پر چلنا ہے جو نیتا جی نے ہم لوگوں کو سماج وادی آندولن وراثت میں دیا ہے اس سماج وادی آندولن کو اونچے پہنچا کر کے اور اونچائی پر لے جانے کا کام کریں گے جس سے ہمارے کسان گاؤں اور گریبوں کا بھلا ہو سکے ہم لوگ بنا بھیدواب کے بنا کسی اونچ نیچ کے آپ لوگوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے انہی سبتوں کے ساتھ آئے ہوئے سبی لوگوں کا میں بہت بہت آبھاری ہوں یہاں پر پہلے بھی ہم لوگ ملے تھے اس سمجھ جب آپ سے نبیدن کیا تھا آپ نے بہت اچھے بوٹوں سے جتایا تھا آج پھر اسی برگت کے پیڑ کے نیچے اسی سکول میں دوبارہ ہم لوگ ملنا ہے ہمیں امید ہے کہ اس بار چناؤں میں آپ لوگ پہلے سے زیادہ مددان کریں گے اور مئی کی پہلی تاریخ ہے آگئی مئی اور چلی گئی بھاچپا گئی بھاچپا آپ تو بہت بہت دھنیبا